بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے تو آج کی ڈیزائننگ جو ہے خاص طور پر آفیس گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ گرلز کے لیے بیسٹ ہے بہت ہی ڈیسنٹ ایلیگنٹ بہت ہی بیوٹی فول ڈریس ڈیزائنز ہیں اور سارے کے سارے میں کرتیز کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ بلیک اور وائٹ اور بیج ٹراؤزر کے ساتھ بہت آسانی ویئر کر سکتے ہیں اور آلسو یہ ڈریس ڈیزائنز جو ہے بجٹ فرینڈلی بھی ہے تو فرز ڈریس سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کرتی جو ہے سایہ برینڈ کی ہے اور پرنٹ اس کا بہت خوبصورت ہے کلرز اس میں بہت پیارے ایڈ کیے ہیں اور پرنٹ کے بہت سارے پیٹرن جو ہے ایک ہی کرتی میں ان لوگوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو اس کی ڈیزائننگ دیکھ لیں بہت ہی سیمپل ہے ڈیزائننگ کی ٹپس بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی تو یہ کولر بنا ہوا ہے شیروانی کولر اور کولر جو ہے آفیس گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ گرلز پر بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ کر کے یہاں بٹن سیٹ کیے ہوئے ہیں پائپنگ کی ہوئے ہیں اور پھر لوبز کے ساتھ بٹن لگائے ہیں ٹوٹل جو ہے یہاں پر ایٹ بٹن سے اور یہ سارے کے سارے اوپن ہوتے ہیں اور اندر پٹی لگی ہوئی ہے اور آرم ہول کے پاس سے جو ہے تقریبا تھری انچیز کے گیپ پر یہ کٹ جا کر ختم ہوتا ہے اور بلکل سٹریٹ کٹ یہ سمال سائز کی کرتی ہے آپ اپنے سائز کے اکورڈنگ جو ہے بنوا سکتے ہیں سلیوز جو ہے بلکل سٹریٹ سلیوز رکھ کر جتنا آپ کا آرم ہوتا ہے جتنی آپ کی لوس جو ہے سلیوز ہوتی ہیں اس طرح رکھ کر سامنے جو ہے الاسٹک فیل کی ہوئی ہے سلائی لگا کر تو اس سے بہت ہی الیگینٹ اور ڈیسنٹ لوک آتی ہے اس طرح کی شرٹس جو ہے اور کوئی بھی لیز وغیرہ ایڈ نہیں کی کیونکہ آفیس گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ لڑکیوں پر زیادہ ڈیسائننگ اور زیادہ چیزیں اچھی نہیں لگتی چوکس اس کے دیکھیں سمپل ایسے ہی ایجز فولڈ کیے ہیں دامن بھی اور چوک بھی کوئی پلٹا وقرہ بھی نہیں لگایا لڑکیوں پر اس طرح ہی اچھا لگتا ہے اوپر جو ہے یہ دیکھیں بیک سائٹ کا پرینٹ کچھ اس طرح ہیں اور یہاں یہ جو میں آپ کو ہاتھ سے دکھا رہی ہوں یہاں پر ایک جوڑ ہے اور یہ کپڑا کم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈیزائن کے طور پر دیا گیا ہے اور پھر نیچے ایک باکس پلیٹ ڈالی ہے اوپر کا یوک الگ ہے اور نیچے ایک ڈھائی انچ کا جو ہے سیلا ہوا باکس پلیٹ دیا ہے جو کہ نیچے جا کر کھلتا ہے اور یہ پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی بٹنز وغیرہ جیسے آپ نے فرنٹ پر لگایا ہے بیک پر بھی لگا سکتے ہیں اس سے فٹنگ بڑی اچھی آتی ہے کمیز کی لک بہت اچھی لگتی ہے اب سیکنڈ ڈریس دیکھ لیتے ہیں یہ بھی آئی تھنگ سایا برینڈ کا ہے اور اس پہ بھی کالر بنائے ہوئے ہیں اگین بٹ کالر یہاں پر یہ لیڈیز کالر ہیں اور ان دونوں میں سے کسی کالر پر بھی کڑک والی ہارڈ بکرم نہیں لگائی ہوئی بلکہ سوف والی جو گلوں پر لگتی ہے نارمالی بکرم وہی بکرم ہے پھر یہاں پر بود پائپنگ کی ہوئی ہے فرنٹ پر اوپر سے نیچے تک اور پھر پٹی لگا کر اندر ٹچ پٹن ایٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو پہننے میں آسانی ہو اب سلیوز اس کے بھی تقریباً پیچھلی والی سلیوز کی طرح ہیں بٹ آگے سامنے لاسٹک ڈالنے کے بجائے کپڑے کی ہی ڈوری بنا کر اور اس طرح سے اندر فل کی ہوئی ہے اسے آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنی رسٹ کے اکارڈنگ فیٹ یا لوس جیسا بھی رکھنا ہو تو یہ سلیوز بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے بلکل منیمل سی ڈیزائننگ ہے دیکھیں آپ بٹ کتنی الیگینٹ لگ رہی ہے اور پرنٹنگ اور کلر میکسنگ اس کی بھی بڑی اچھی ہے اس شرٹ کی اور اس کے بھی ایڈجیس جسٹ ایسے ہی فولڈ کیے ہوئے ہیں کوئی پلٹا وغیرہ لیس وغیرہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس سے تھوڑا سا فارمل لک آ جاتا ہے بیک کا پرنٹ کچھ اس طرح کا ہے میں نے کہا بیک کا پرنٹ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اب چلتے ہیں تھرڈ کرتی کی طرف اچھا آپ کو ڈیزائننگ کر کر پسند آ رہی ہے کوئی ایک ڈیزائن بھی پسند آیا ہے اب تک تو جلدی سے لائک کا بٹنگ پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز اور لوگوں تک بھی پہنچیں اب اس کا دیکھیں یہ فراغ بنی ہوئی ہے اور اس کا نیک ڈیزائن بہت خوبصورت ہے راؤنڈ سیمپل ڈیپ نیک بنا کر اور سینٹر میں یہ ڈھائنچ کی پٹی لگائی ہوئی ہے اوپر تک اور پھر اوپر سے ہے کالر جوائنٹ کیا ہوا اور یہ چوکر سٹائل میں جو ہے بن جاتا ہے نیک پر پیچھے یہ ڈوری لگائی ہوئی ہے جسے باندھ کر آپ اپنے نیک کے حساب سے فٹ کر سکتے ہیں پیچھے لے جا کر باندھ کر تو یہ پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے میں ریفرینس پر ساتھ میں لگا دوں گی ابھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ویئر کرنے کے بعد یہ کیسا لگتا ہے نیک دیزائن بہت ہی پیارا لگتا ہے اور یہ آپ جو ہے فارمل بریسز پر بھی بنوا سکتے ہیں اس پر بھی بڑا پیارا لگے گا اب یہ سائٹس پر دیکھ لیں جہاں سے شولڈر پورے نیک جہاں سے سٹارٹ ہے وہاں سے لے کر ایل بو تک جو ہے پرز ایڈ کیے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کو شاید کیمرے میں اتنا اچھا ویزیبل نہ ہو رہا اور ڈیزائن بٹ ریل میں یہ بہت پیارا ڈیزائن ہے آپ ضرور بنوائیے گا اب سلیوز جو ہے آگے سے تھوڑی فٹیڈ ہیں اور یہاں پر کفز بنا کر لگائے ہیں بابن ایلاسٹک کی سلائیاں چلا کر اور یہ بھی ایک بہت ہی سٹائلیش سی سلیوز ہے جو کہ گرلز پر بہت ہی پیاری لگتی ہے اور آپ بھی بنوا سکتی ہیں کسی بھی ایج گروپ کی ہیں تو یہ دیکھیں ویئر کرنے کے بعد یہ جو ہے پرل ساری کی ساری اس طرح سے اوپر کی سائٹ شو ہوں گی اب کیونکہ اسے اے لائن فراغ بنانا تھا شرٹ کے فیبرک سے تو ہم نے جو ہے اوپر سے نیچے تک پلیٹس ڈالی ہیں تقریباً دیڑ دیڑ انچ کی باکس پلیٹ اوپر سے لے کر نیچے کم کپڑے میں جو ہے فراغ بنا سکتے ہیں آپ اس طرح اور یہ دیکھیں جتنا گھیر تھا اس طرح سے ایڈجیسٹ کر دیا ہے اسے اور پوری بن چوکس کی ایلائن فراغ ہے اور نیچے اس کے بھی ایجز جس فول کیے ہیں آپ چاہے تو پلٹا یا لیس وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ بیک سائٹ ہے اور بیک سائٹ پر تین پلیٹس ڈالی ہیں فرنٹ پر ہم نے دو پلیٹس ڈالی ہیں جبکہ بیک سائٹ پر اس طرح سے تین پلیٹس ڈالی ہیں اور ایک سینٹر میں اور دو سائٹوں پر پلیٹس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ تقریباً تھری تھری انچیز کا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے لینڈس کی اتنی ہی ہے جتنی بیک سائٹ پر تھی یعنی کہ فرنٹ پر فرنٹ پر دو پلیٹس اور بیک پر تھری پلیٹس اب یہ شرٹ جو ہے یہ ہے لائم لائٹ کی اور بہت ہی پیارا پرنٹ اور بہت ہی بیوٹیفول سا کلر ہے سمر کے حساب سے اور اس پر سیمپل راؤنڈ نیک بنایا ہے نیک آپ کو تھوڑا سا تیڑا میڑا لگ رہا ہوگا یہ میں نے کرٹن پر پنس لگا کر ہینکی ہوئی ہے شرٹ بٹ یہ بلکل پیارا سا راؤنڈ نیک ہے تھوڑا چھوٹا اور یہ سامنے جو ہے پلیکٹ بنائی ہوئی ہے پوری اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے جو ہے پھر چوکس کھلتی ہیں چوکس کی لینڈ جو ہے آپ اپنی چوائس کے اکورٹنگ رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کمفرٹ رہتے ہو جتنی لانگ آپ کو سلٹ پسند ہو سامنے آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور ایک ایک جو ہے پرل سائٹ کیا ہوا ہے اب دونوں سائٹوں پر اس طرح سے چار چار جو ہے پنٹیکس ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے ویسٹریڈیا پر آ کر بند ہو جاتی ہے ویسٹریڈیا تک جو ہے سلائیاں لگی ہوئی ہیں اور باقی پھر ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے اور یہ بھی کرتا سٹائل جو ہے کمیز بنائی ہوئی ہے بلکل سیدھی اس میں کوئی فٹنگ وغیرہ نہیں تھی سلیوز بھی اس کی بہت پیوٹی فول ہیں اور سامنے اس طرح سے لانگ کاف بنا کر تیج پٹن ایڈ کیے ہیں تاکہ آپ کو ویئر کرنے میں آسانی ہو وضو کرنے میں ہاتھ دھونے میں یا کوئی بھی کام کرنے میں اور تھوڑی چننٹیں ڈالی ہوئی ہیں کف سے پہلے اور پھر یہ تین تین پرلس ایڈ کیے ہوئے ہیں تو دیکھیں بینہ لیس کے مہنگی مہنگی لیسوں کے بغیر آپ اتنی پیاری ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جو کہ پہنی ہوئی بہت ایلیگنٹ آپ کی پرسنیلٹی لگتی ہے اس طرح کے ڈریسز ویئر کرنے کے بعد اور آپ وائٹ کلر کے ڈراؤزر پہ بیج کلر کے ڈراؤزر پہ بہ آسانی پہن سکتے ہیں گھیرا جو ہے اس کا نیچے کا دامن یعنی کے راؤنڈ بنا ہوا ہے اور پیچھے کا دامن تھوڑا سا لانگ ہے تقریباً ساڑھے تین چار انچ لانگ ہے چھوٹی رکھ سکتے ہیں پیچھے کی لیند اور لمبی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ بیک سائیڈ ہے اور فرنڈ کی اپنے پلیٹس دیکھ لی سائٹس پر کس طرح تھی اور سینٹر میں جو ہے تھوڑا قریب کر کے پرنٹ ایکس ڈالی ہیں اس طرح سے اور یہاں پر تین پرنٹ ایکس لیف سائیڈ اور تین پرنٹ ایکس سائیڈ پر آ کر نیچے جہاں سے ہم فٹنگ کرتے ہیں وہاں پر آ کے سلائیاں روگ دیتے ہیں اور بلکل سٹریٹ کمیز ہے یہ ڈھیڈی ڈھالی سی بہت اچھی لگتی ہے اب یہ جو شرٹ ہے یہ ایگو گرینڈ کی ہے یہ تو سٹیچ جو ہے بائی کی تھی بٹ اس کی ڈیزائنگ بھی بہت ہی ایلیگنٹ سی اور بیوٹیپل سی تھی تو میں نے اس لیے سوچا کہ سلٹ کو اتنا اوپن رکھا ہے کہ آپ ویئر کر سکے ہیں گلا آسانی کے ساتھ اور نیچے پوری بوٹ پائپنگ لگا کر پھر بند کی ہوئی ہے اور صرف نیچے کی سائیڈ پر دیکھ لیں صرف تین جو ہے بٹنز لگائے ہیں اب دیکھیں اس میں مارون کا کوئی ٹچ نہیں ہے شرٹ پر بٹ ان لوگوں نے ایک ٹویسٹ دیا ہے ڈیزائنگ کو تھوڑا سا کلر ایڈ کیا ہے تاکہ ایک جو ہے ڈیزائن مل جائے کلر ایڈ ہو جائے تو اس طرح سے آپ کو بھی ایک آئیڈیا دی رہی ہوں یہ دیکھیں مارون کلر کی جسٹ اوپر سے پائپنگ لگائی ہے اگر آپ کا کپڑا کم ہے اور جوڑ ڈالنا ہے سلیوز میں تو بھی آپ اس طرح سے ڈیزائن کر کے اور اپنے ڈریس کو بیوٹی فل بنا سکتے ہیں ٹائپنگ سامنے بھی کی ہوئی تھی اور اس کے بھی جسٹ ایجز ایسے ہی فولڈ ہیں اور یہ تھی آج کی ڈیزائننگ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی ایک ڈیزائن بھی پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یوٹیوب جو ہے میری ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کریں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اللہ حافظ